عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کا آغاز آج لیبرٹری چوک لاہور سے شروع ہو چکا ہے اور حقیقی ازادی مارچ میں شرکت کے لیے کارکن لیبرٹری چوک پہنچ چکے ہیں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے اور اس موقع پر اسکولٹی کے سخت انظامات ہیں برکزی کنٹینر بھی پہنچا دیا گیا ہے پہلے دن لانگ مارچ لہور میں ایرے گا لیبرٹری چوک سے اچھرا مزانگ ایم مو کالج جنرل پوست آفیس چوک تاتہ دربار سے ازادی چوک پہنچے گا اور لانگ مارچ اگلے دن شاہ درہ سے شروع ہوگا اور دوسرے دو ہفتے گومیریز کے کاموں کی سے گجران والا پہنچے گا ڈسکا سے ہوتا ہوا سیلکورٹ پہنچے گا لانگ مارچ سمریال وزیر آباد سے ہوتا ہوا گجران پہنچے گا اور لالا موسیق کاریاں سے جیرم جائے گا گجران خان سے رالپنڈی چار نمبر جمعے کو رالپنڈی سے اسلامباد میں داخل ہوگا امران خان نے لانگ مارچ کی پلاننگ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے اور انہوں نے حکمت ابلی بتاتے ہوئے کہا کہ لور میں لانگ مارچ عوام پیدل چلیں گے اور گروں سے جو گزر کر پہنچیں گے کیونکہ آج صرف منار پاکستان تک جانا ہے اور درمیان میں چار سے پانچ مقامات پر خطاب بھی ہوگا اور انہوں نے کہا کہ گاڑیاں پیچھے ہوں گی اور لوگ پیدل مارچ کے ساتھ ساتھ آگے چلیں گے جہاں جہاں آبادی سے لانگ مارچ گدرے گا لوگ پیدل چلیں گے اور اگلے جمعے کو ہمراہ پنڈی پہنچ جائیں گے پی ٹی آئی کے افیشل سوشل میڈیا پیج پر جاری سینئر رینماوں کے پرغامات میں کہا گیا کہ آج امران خان کے ساتھ پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے نکلیں گے اگر آج آپ اس حقیقی آزادی کا مارچ کا حصہ نہ بنے تو آپ کو اس نظام سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے اور ٹویٹر پر جاری پرغامات میں پی ٹی آئی کے رینماوں نے وہاں سے مارچ میں حصہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو گھر سے نکلے ورنہ ان کے بچوں کی زندگیاں بھی اسی طرح گلے سے نظام میں گزریں گی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کو مارچ کرنے والوں کے خلاف کرنے کے اقدام کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو انتہابات کی تاریخ کا اعلان کرنا پڑے گا گزشتہ روز لہور میں پی ٹی آئی نے نماؤ کے مراپریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود گریشی نے کہا کہ کل ہمارے ایک ساتھی فیصل ورڈا جن کی رکنیت مطلق کر دی گئی ہے نے جانتے ہوئے کہ تاریخ انساق کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اتجاج ہوئے وہ پور امن ہوئے اعترام کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور کل کی پریس کانفرنس صرف لوگوں میں ایک خوف پیدا کرنے کی کوشش تھی اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اسلامباد کی جانب لانگ مارچ سے قبل ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور اپنے پیغام میں عمران خان نے کہا کہ مارچ ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے نہیں بلکہ ملک کی حقیقی ازادی کے حصول کے لیے ہے سابق وزیراعظم نے کہا کہ مارچ کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ملک کے فیصلے غیر ملکی کھٹ پتلیوں کے بجائے اس کے اندر ہی کیے جائیں عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلامباد میں ہم لڑائی کرنے نہیں جا رہے نہ کوئی قانونی جنگ لڑنے جا رہے ہیں نہ ریڈ زون میں جانا ہے عدالت نے جہاں جا کر جلسہ کرنے کی اجازت دی بھین جائیں گے اور ہمارے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ پرامن رہنا ہے لیکن ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہے دو رضی قبل عمران خان نے سیارکورٹ میں جلسے سے خصاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ملک سے آنے والے کافلوں کے ساتھ اسلامباد میں داخل ہوں گے اور یہ سب سے بڑی عوامی سمندر ہوگا جمعے کو شروع ہونے والا مارچ حکومت کے لیے جنگ اور پاکستان کی تاریخ میں ازادی کی سب سے بڑی کوشش ہے واضح رہے کہ دو رضی قبل پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے مارچ کے حوالے سے تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی حقیقی ازادی کا وقت آ گیا ہے فاقی وزیر داخلہ سناؤلہ نے کہا کہ حکومت لانگ مارچ کے شرکا اگر قانون توڑنے اور ملک میں امن و مان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی تو حکومت ان سے آئینی آتھوں سے نپٹے گی اور مرزمان کے حلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اسلامباد میں صافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ احتجاج کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ اگر مظاہرین نے قانون کی بہتداری کی تو ہم انہیں سہولت فرام کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک میں جتھا کلچر پرپان شرطہ رات جمہوریت بے وقت اور بے مینی ہو جائے گی کسی کو اسلامباد پر چڑھائی کا موقع نہیں دیں گے وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی لانگ مارچ سے قبل سرکاری ملازمین کے لیے جاری میمورنڈم جاری میں کہا کہ ملک کے آئین اور قانون سے انعراف کی اجازت نہیں دی جائے گی 26 اکتوبر کا جاری ہونے والی میمورنڈم میں کہا گیا کہ سرکاری ملازمین ریاست کے ملازم کے طور پر کام کرنے کے بابند ہیں اور ان کے اقدامات وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات کو مار کرنے کے لیے متعلقہ آئینی دفات کے تابع ہونے چاہیے میمورنڈم میں کہا گیا کہ اجازت کا ایک متعین طریقہ ہونا چاہیے جیسا کہ آئین میں درج اور سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں میں بیان کیا گیا ہے مزید کہا کہ یہ یقینی بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو ایسے کسی اجازت میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی جائے وزیر ظاہر نے کہا کہ ابھی ایک اجلاس ہوا ہے جس میں لانگ مارچ سمدلسکورٹی کا اجازہ لیا پی ٹی آئی کی درخواست کا بھی جادہ لیا جا رہا ہے اگر اسلامباد پولیس ان کی درخواست سے مطمئن ہوئی تو پی ٹی آئی کو ان کی مقررہ تاریخ سے دو روز کبل متعین مقام پر جسے کی اجازت دے دی جائے گی اور دوسری جانب 26 اکتوبر کو اسلامباد پولیس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دورانسکورٹی کے انظامات کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور پولیس کی اجازت سے جاری نوٹس کے مدابق لا مارچ کے لیے تیرہ ہزار ایٹی سکس افسران اور الکار تائینات کیے جائیں گے دو ڈی آئی جی دو ایس ایس پی گیارہ ایس پی نگرانی کریں گے اور تیس اے ایس پی اور ڈی ایس پی تائینات کیے جائیں گے پولیس جمتایا تھا کہ اسلامباد پولیس کے مجموعی طور پر چار ہزار ایک سو نوے افسران الکار تائینات ہوں گے جبکہ چار ہزار دو سو پیسٹ افسی تین ہزار چھ سو رینجرز جبکہ سند پولیس کے ایک ہزار بائیس افسران اور الکار تائینات ہوں گے مزید تیاریوں کے والے سے بتایا گیا کہ چھ سو سورہ آنسو گیس گن اور پچاس ہزار پچاس شیل چھ سو گیانہ بور گن اور چھتیس ہزار سات سو رون فرام کر دئیے گئے ہیں اور اسلامباد پولیس نے بتایا کہ دو ہزار چار سو تیس ماسک اور تین سو چورتر گاڑیاں بھی فرام کر دی گئی ہیں نوٹنس میں کہا گیا کہ پولیس کی سات پیپر بال گنز اور چار ہزار پیپر بالز فرام کر دئیے گئے ہیں اور تمام پولیس افسران اور الکاروں کو یقینی طور پر غیر مسلحہ ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارچنی امٹنے کے لیے فاقی حکومت مرگزہ ہل سمیت بائیس مختلف مقامات پر پانچ سو سات کنٹینر ضرورت کے پیش نظر رکھے ہوئے ہیں اسلامباد پولیس نے چار نومبر کو فاقی دارہ حکومت میں پہنچنے والے تحریک انصاف پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران ذابطہ اخلاق سے مطلق اپنے افسران کو ادایات جاری کر دی گئی ہیں پولیس افسران کی ادایات کے مطابق فرانٹ ڈائن پر تائینات افسران انٹی رائٹ گئر پہنے ہوئے ہوں گے جبکہ مناسب گئر کے بغیر اہلکاروں کو مظاہرین سے دور رکھا جائے گا اسی طرح لانگ مارچ کو رکھنے کے لئے تائینات پولیس اہلکار غیر مسلح ہوں گے اور انہیں صرف لاتھیاں رکھنے کی اجازت ہوگی پولیس اہلکاروں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ لاتھی چارج کی صورت میں مظاہرین جسم کے اوپری سپ پر مارنے سے گریز کیا جائے اور مظاہرین کی جانے سے پسراو کی صورت میں افعادتی شیلڈ استعمال کی جائے ہدایات کے مطابق لانگ مارچ کے دوران امن و امان کی صورتیال کو کنٹرول کرنے کے لئے اس اس بی ہیڈ پوارڈر تائینات فورس کو انٹی رائٹس گیرز اور لاجسٹک سپورٹ کی فرامی کو یقینی بنانے کا ذمہ دار بھی ہوگا یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو فاقی حکومت نے لانگ مارچ سے نپنے کے لئے کیے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ امام کتنی عمران خان کے ساتھ نکلتی ہے کیا وہ اپنا مطالبہ منوانے کے لئے پور عظم ہیں تو ان کا مطالبہ مانا جائے گا یا نہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر گیر جانا دارانا الیکشن کے مشن کی نگرانی میں انتہابات کرائے جائیں لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ حکومت اپنا وقت اپنا ٹرینئور پورا کرے گی اور اس کے بعد انتہابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے مجھے امید ہے کہ میری انفارمیٹی ویڈیو آپ کو اپساند آئے گی چینل کو لائک شیئر سبکرائب کیجئے گا تھینکیو بری مچ